ناظرین آدھام مولانا زر نیشنل اردو انویسٹی کی اس تعلیم نشست میں میں ڈاکٹر آریف احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کی اس تعلیم نشست میں ہم فائلم کارڈیٹا کے سب فائلم ایگنیتا کا پتالہ کریں گے سب سے پہلے ہم مطالعہ کریں گے کہ ایگنیتا کی ٹیکزونومک پوزیشن کیا ہے اس کے علاوہ اس کو فائلم کارڈیٹا میں کیوں رکھا گیا اور یہ فائلم کارڈیٹا کے دوسرے جو وٹی بلیٹس ہیں اس سے کس طرح سے مختلف ہیں اس کے علاوہ ہم مطالعہ کریں گے کہ ایگنیتا کی کیا اہم قصوصیات ہیں اور کیا عام قصوصیات ہیں ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی فائلو جنیٹک ریلیشنشپ فشز یا دوسرے پروٹوکارڈیٹس سے کس طرح سے ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے مختلف کلاسز میں کلاسیفائی کیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پیٹرو مائز زون کا دیولپمنٹ اور مائیگریشن کس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں آس مو ریگلیشن یہ سی وارٹر اور فیش وارٹر کے مائیگریشن کے دوران کس طرح سے اپنے باڈی میں آس مو ریگلیشن کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیکزونومک پوزیشن کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فائلم کارڈیٹا کو ہم دو سب فائلم میں تقسیم کرتے ہیں ایک ایک رینیٹا ہے دوسرا کرینیٹا ہے ایک رینیٹا میں پروٹو کارڈیٹس یعنی انسیفیلو کارڈیٹس اور یورو کارڈیٹس آتے ہیں جبکہ کرینیٹا میں دو سپر کلاسز ہیں اے گینیتا اور گینیتھو اسٹرومیٹا تو اسی سپر کلاس اے گینیتا کا آج ہم مطالعہ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب فائلم کو فائلم کارڈیٹا میں کیوں رکھا گیا ہے اے گینیتا کو سب فائلم کارڈیٹا کا ممبر کیوں مانا جاتا ہے اس کے تین بیسک وجہات ہیں جو کہ اے گینیتا میں بھی موجود ہوتی ہیں پہلا نوٹوکارڈ کی موجودگی دوسرا دورچل ٹیوب لن اٹھ کارڈ اور تیسرا فیرینجیل کیز اس میں کرینیوم ہوتی ہے لیکن جاؤز نہیں ہوتے اس کے علاوہ اس میں پیئر اپنڈیجز نہیں ہوتے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ فیشز جیسے اس میں پیکٹورل اور پیلوک فنز ہوتے ہیں جو پیرڈ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ٹیٹرپورٹس میں فول لیمز اور ہائنڈ لیمز ہوتے ہیں لیکن اس گروپ میں کوئی بھی پیئر اپنڈیجز نہیں ہوتے حالانکہ ان میں دورسل اور کورڈل فنز موجود ہوتا ہے یہ اہم خصوصیات وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو کسی دوسرے گروپ میں موجود نہیں ہوتی اور اس گروپ کی ہی صرف خصوصیات ہوتی ہیں اس میں جو پہلی اہم خصوصیات ہیں وہ ہے absence of jaw یعنی اس میں jaw نہیں ہوتے حالانکہ ان میں کرینیم ہوتی ہے دوسری اہم خصوصیات جیسا کہ میں نے بتایا ان میں پیئر اپنڈیجز بھی نہیں ہوتے اور تیسری اور سب سے اہم خصوصیات جو کسی بھی ورٹی گروپ میں نہیں ہوتی وہ ہے نوٹوکارڈ کی موجود کی یعنی ان کی نوٹوکارڈ لارول اور اڈلل اسٹیج میں بھی موجود ہوتی ہے باقی جتنے ورٹی بریٹس ہیں ان کے یا تو لارول اسٹیج میں نوٹوکارڈ ہوتی ہے یا پھر ایمبریونک اسٹیج میں نوٹوکارڈ موجود ہوتی ہے جبکہ ان کے اڈلٹ میں نوٹوکارڈ ورٹی بریل کولم سے تبدیل ہو جاتی ہے یہ عام خصوصیات بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ یہ دوسرے فائلم سے یا دوسرے گروپ سے ہم کو ایولوشنل ریلیشنشپ کو بتاتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مورفولوجیکل کریکٹرز یا اینومٹومیکل کریکٹرز جن کی بنیاد پہ ہم کسی بھی گروپ کے ممبر کو پہچانتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ان کا پیئر اپنڈیجز نہیں ہوں گے جواز نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ان میں سات سے چودہ پیر گل پاؤچز ہوتے ہیں یہ گل پاؤچز اس طرح سے مختلف ہوتے ہیں فشیز سے کہ فشیز میں آپ کو معلوم ہے کہ تین سے پانچ تک گل سلٹس ہوتے ہیں اور وہ سلٹس کے فارم میں ہوتے ہیں جبکہ ان کے گل پاؤچز سرکولر ہوتے ہیں اور سات سے لے کے چودہ تک ہو سکتے ہیں اس طرح سے یہ فشیز سے مختلف ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کی سکن کا مطالعہ کریں تو اس میں دو طرح کے آپ کو ممبران ملیں گے ایک ممبران میں ہیوی ڈرمال آرمر ہوگا جو اسکیل سے بناواتا ہے جو ان کے ہیڈ ریجن پر موجود ہوتا ہے اور جو دوسرے گروپ ہے اس میں ان میں کوئی سکیلز نہیں ہوتا نہ اپیڈرمال سکیلز اور نہ ڈرمال سکیلز اور اس کے علاوہ ان کی سکن میں موکس گلینڈز ہوتے ہیں یہ موکس گلینڈز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ اس کا استعمال اپنے ڈیفینس کے لئے کرتے ہیں اگر کوئی فش یا پریڈیٹر ان کو کیچ کرتا ہے تو یہ اتنا زیادہ موکس سیکریٹ کرتے ہیں جس کے ویسے وہ سلپ کر جاتے ہیں اور کچھ کیس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ موکس سیکریٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی فش ان کو انگلف کرتی ہے تو اس موکس کی چوکنگ کے ویسے وہ فش مر بھی جاتی ہے ان میں ایک لائٹ سنسیٹیف آرگن پائنیل آئی پائے جاتا ہے جو کہ لائٹ سنسیٹیف ہے یہ پائنیل آئی صرف لائٹ کو سنس کرتی ہے ایمیج فورمیشن اس میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایک اہم کردار جو ان اگنیتاز میں ہے وہ ایک یا دو سیمی سرکولر کے انعال سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فش سے لے کے تمام وٹی بریٹ تک ان کے انٹرنل ایئر میں تین سیمی سرکولر کے انعال ہوتی ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انہ تھا فشز اور باقی جو دوسرے وٹی بریٹ سے ان سے پہلے کا گروپ ہے اسی وجہ سے ایمیلوشن کے دوران ان کے اندر صرف ایک یا دو سیمی سرکولر کے انعال ہوتی ہیں ان کی نرو نون مائلینیٹڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان میں سیمپیتیٹک نروس سسٹم بھی موجود نہیں ہوتا سرکولیٹری سسٹم ان کا فش کی طرح ہوتا ہے دو چیمبر ہارٹ ہوتے ہیں ایک اوریکل اور ایک وینٹریکل لیکن یہ فش سے اس طرح سے مختلف ہوتا ہے کہ ان میں کونس آرٹریوسس جو اوریکل سے پہلے ایک بلجنگ سٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہوتا ان کا میٹابولیزم بہت سلو ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکٹو تھرم ہے باقی فیشز ایمفیبیانز اور ریپٹائیلز کی طرح یعنی ان کا باڈی ٹیمپریچر انوارمنٹ کے ساتھ فلکچیٹ کرتا رہتا ہے اگر باہر کا ٹیمپریچر زیرو ڈگری سنٹیگریٹ ہے تو ان کا باڈی ٹیمپریچر بھی زیرو ڈگری سنٹیگریٹ ہو جائے گا یہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کر پاتے اسی وجہ سے کولڈ وارٹر میں ان کا میٹابولیزم بہت سلو ہوتا ہے ان میں ایک اہم خصوصیات ہوتی ہے کہ ان میں اسٹومک پینکریاز اور اسپلین ایپسنٹ ہوتے ہیں موجود نہیں ہوتے حالانکہ کچھ فیشز ہیں جن میں اسٹومک نہیں پایا جاتا لیکن پورے گروپ میں کسی بھی میمبران میں اسٹومک نہیں پایا جاتا اس کے علاوہ ان کی جو کنال ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے ان کی فیڈنگ دو طرح کی ہے ان کے کچھ میمبران پیراسٹک ہوتے ہیں جو دوسری فیشز میں پیراسائٹ ہوتے ہیں اور ان کے بلڈ کو سکرتے ہیں اور دوسرے خسم کے میمبران اس کے وینجرز ہوتے ہیں یعنی سڑے گلے جو جانورس ہیں ان کی باڈی کو کھاتے ہیں ان کا اسکیلیٹل سسٹم کارٹیلیجنس ہوتا ہے کیونکہ یہ بونی فیشز اور کارٹیلیجنس فیشز سے پہلے کے وٹی بریٹس ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک اہم کٹدار ہے وہ ہے وٹی بریل کولم کی غیر موجودگی حالاکہ ان کو وٹی بریٹ گروپ میں رکھا گیا ہے لیکن ان میں وٹی بریل کولم نہیں ہوتا اور اس کو اس میں گروپ میں رکھنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اڈلس میں بھی نوٹوکارڈ موجود ہوتی ہے ان کے گل پاؤچز کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے گل پاؤچز کارٹیلیجنس برینکیل باسکٹس کے ذریعے سپورٹ ہوتے ہیں ان کا ریپوڈکشن اور ڈیولپمنٹ بہت خصوصی ہوتا ہے اور باقی تمام وٹی بریٹس سے یہ مختلف ہوتا ہے اس میں ایک اہم کردار ان کے جنائٹل ڈکٹ ہیں جو جنائٹل ڈکٹ ایپسنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی وٹی بریٹس ہیں فیشز ہیں یا ٹٹا پورٹس ہیں ان سب میں جنائٹل ڈکٹ ہوتا ہے جس کے بعد سے گیمیٹس باڈی سے باہر ریلیز ہوتے ہیں لیکن یہ صرف ایک واحد گروپ ہے وٹی بریٹس کا جس میں جنائٹل ڈکٹ نہیں ہوتی اور اس طرح سے یہ ان وٹی بریٹ کے گروپ ایک آئینو ڈرمیٹا سے قرابت رکھتے ہیں ایک آئینو ڈرمیٹا میں بھی جنائٹل ڈکٹ نہیں ہوتی ان کے گیمیٹس ڈائریکٹلی گونیٹس سے نکل کے ان کے باڈی کیاویٹی میں آتے ہیں اور باڈی کیاویٹی سے پھر باہر پانی میں ریلیز ہو جاتے ہیں ان میں ایکسٹرنر فرٹیلائزیشن ہوتا ہے ایک اور اہم خصوصیات جو تمام وٹی بریٹس سے ان کو الائدہ کرتی ہیں وہ ان کے پیرنٹل کیئر کی غیر موجودگی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام فشز ایمفیبیانس ریپٹائلز اور میملس میں پیرنٹل کیئرز ہوتی ہیں لیکن یہ ایسے انیملس ہیں جن میں کوئی پیرنٹل کیئرز نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کی ایک اور اہم خصوصیات کہ ان کے ایڈلٹ اور لاروے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے ان کے لاروے فریش فارٹر میں پائے جاتے ہیں اور جبکہ ان کے ایڈلٹس سی وارٹر میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک اور اہم خصوصیات جو ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف لائف میں ایک ہی بار ریپروڈیوز کرتے ہیں اور ریپروڈکشن کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کا ریپروڈکشن فریش فارٹر میں ہوتا ہے اور فریش فارٹر میں یہ نیسٹ بیلڈ کرتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے سینڈز ماربلز کے ذریعے یہ نیسٹ بیلڈ کرتے ہیں جس میں ایگلے کرتے ہیں اور وہیں پہ ان کے لاروے کا ڈبلیپمنٹ ہوتا ہے لاروے سے ریلیٹڈ ایک اور اہم خصوصیات جو تمام ان ورٹی بریٹس اور ورٹی بریٹس میں نہیں ہوتی وہ ان کے لاروے ہیں ان کے لاروے تقریباً ایک سلے کے چار سال تک ڈبلیپمنٹ ہوتا ہے اس میں اور اس کے بعد میٹامورفوسز ہیں یہ ایک طویل مدت ہے جو کسی باقی ان ورٹی بریٹس یا ورٹی بریٹس کے لاروے میں نہیں پائے جاتی ان کا جو سب سے پہلا فاصل حاصل کیا گیا وہ آسٹریکوڈرمز کا تھا جو تقریباً پانچ سو چالیس سال پہلے حاصل کیا گیا یعنی سائلورین اور ڈیونین پیریڈ میں سائلورین پیریڈ تقریباً چار سو چالیس میلین سیئرز سے لے کے تین سو پیتالیس میلین سیئرز پہلے کا وقفہ ہے جس وقت یہ پورے سمندر اور پانی میں ڈومیننٹ تھے اور اس وقت وہ صرف واحد ورٹی بریٹس تھے جو سمندر یا پانی میں پائے جاتے تھے اور یہ پیریڈ ایج آف دا فیشز کہلاتا ہے جس کو ہم ڈیونین پیریڈ کہتے ہیں یعنی تقریباً چار سو میلین سال پہلے کا وقفہ اس وقفے میں یہ تمام سی وارٹر اور فیشز وارٹر میں پائے جاتے تھے اور ان کی تقریباً دو سو فاصل اسپیسیز کو ڈسکور کیا گیا ہے ان کے سٹرکچر اور خصوصیات کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بونی فیشز کے انسیسٹرز ہیں اور انہی انسیسٹرز سے پھر بعد میں ٹرٹرپورٹس ڈیولپ ہوئے جن سے کہ میمالز ریپٹائلز اور برڈز ایوال ہوئے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو وارٹی بریٹس کا انسیسٹر ہے ان میں ابھی بھی دو ایسے گروپس ہیں جو اس وقت بھی پائے جاتے ہیں یا زندہ ہے جن میں ایک گروپ لائمپریز ہے اور دوسرا ہیک فیشز ہے جس میں تقریباً ایک سو بیس اسپیسیز پائے جاتی ہیں یہ کلاسفیکیشن میں نے نیلسل کی سکیم جو انیس سو چارانوے میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی فیشز آف دا ورڈ اس سے لیا ہے اور یہ ریسنٹ کلاسفیکیشن ہے جس میں اگنیتا کو سپر کلاس کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کو تین کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلی کلاس مگزین ہے جس کو ہیک فیشز بھی کہتے ہیں اور اس میں صرف ایک آرڈر ہے مگزینی فارمس اس کی دوسری کلاس ٹیرپسیڈو مورفی ہے جس میں کے تین آرڈر پائے جاتے ہیں اور اس کے تمام میمبران اب ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اس کا کوئی بھی میمبران اب نہیں پائے جاتا اس کی تیسری کلاس ٹیرپسیڈو مورفی ہے جس میں کے چار آرڈرز ہیں اور ان چار آرڈرز میں سے تین آرڈرز کے میمبران ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں صرف ایک آرڈر یعنی پیٹرو مائزونٹی فارمس کے میمبران ہی اس سمیں زندہ ہیں یا پائے جاتے ہیں جس میں سے ایک اہم ایکزامپل لیمپری ہے اس میں تقریباً 43 اسپیسیز ہیں اور تمام ہی مہرین ہیں اور اس کے وینجرز ہیں جو کہ سینڈ اور ماربل میں مریڈ رہتی ہیں چھوٹے اسپیسیز ہیں اس کے ان میں سے ایک اسپیسیز مکزین ہے جو کہ ابھی بھی پائے جاتی ہے یہ گلف آپ پنامہ اور میکسکو میں پائے جاتے ہیں اور ان کی باڈی ایل لائک سیلنڈرکل ہوتی ہے اور ان کی باڈی نیکیڈ ہوتی ہے یعنی ان کے باڈی پہ کوئی سکیلز یا آرمر نہیں پائے جاتے اور ہائیلی سلیمی ہوتی ہے یعنی یہ بہت زیادہ میکرس سیکریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان کی اہم خصوصیات جو انہی کے گروپ کے دوسرے ممبران سے ان کو الائدہ کرتی ہے وہ ہے ان کے تین پیئر سینسری ٹینٹیکلز ہیں جو ماؤت کے چاروں طرف پائے جاتے ہیں ان کے ایک اور اہم خصوصیات ہے کہ ان کے آئی ویسٹی جل ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس کے وینجرز ہیں پریڈیٹرز نہیں ہیں اس کے لئے ان کو آئی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اور ان کی آئی ویسٹی جل ہوتی ہے ان میں پیئر فنس ایپسنٹ ہوتے ہیں اور ان پیئر فنس یعنی ڈورسل فن اور کارڈل فن کنٹینوس ہوتے ہیں ایڈلز میں ایک پائنیل آرگن ہوتا ہے اور لیٹرل لائن سسٹم ایپسنٹ ہوتا ہے یہ لیٹرل لائن سسٹم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیشز اور کچھ ایمفی ایمز میں پائے جاتا ہے لیکن ان میکزینز میں لیٹرل لائن سسٹم ایپسنٹ ہوتا ہے ان کی ایک اہم خصوصیات جو ان کو دوسرے گروپ سے علاقہ کرتی ہے وہ ان کے گل پاؤچز ہیں جو کہ تقریباً پانس سے لے کے چودہ تک ہوتے ہیں جبکہ باقی اس کے دوسرے گروپ کے ممبران میں یہ سات گل پاؤچز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی نیزو فیرنجل دکس جو ہے وہ فیرنگز میں اوپن ہوتی ہے حالانکہ یہ نیزو فیرنجل دکس کا استعمال اسپائریشن میں نہیں ہوتا صرف ان کا کیمیکل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ان میں ایک سیمی سرکولر کینال پائی جاتی ہے جو کہ دوسرے گروپ میں اس سے علاہدہ کرتی ہے جہاں پہ جیسے پیٹرومائزون ہے وہاں پہ دو سیمی سرکولر کینال پائی جاتی ہیں ان کی ایک اور اہم خصوصیات جو تمام ورٹی بریٹس اور ان ورٹی بریٹس سے علاہدہ کرتی ہے اسکے کی انڈیویجول میں تیسٹیز اور یک تائم پر ایک ہی نی ویز یان پا جاتے ہیں حالانکہ ان کو ہم firmly destroyed نہیں کہتے اور اس کو ہرافرورڈائٹ نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کی ان کی تیسٹیز یاوری اور ایک تائم پر ایک ہی ری��پ ہوتی ہے یا تو زیر تیسٹیز فنکشن۟ ہوتی ہے یا پھر اور ایس منٹ ہوتی ہے ان کی ایک اہم خصوصیات وہ ان میں کوئی لاروالہ سٹیج نہیں ہوتی ان میں ڈیورپنٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے اس کلاس کی دو اہم اگزامپل مکزین اور بیڈائیڈو اسٹوما ہے یہ کلاس کے میمبران کے ہیڈ میں کمپلیٹ شیلڈ ہوتی تھی جو کہ اسکیل سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ڈبل نوز یعنی دو نوسترلز ہوتے ہیں جو اس کلاس کی اہم خصوصیات ہے یہ اس کلاس کے میمبران اوڈویشن پیریڈ اور ڈیونین پیریڈ میں پائے جاتے تھے یعنی آج سے تقریباً چار سو نبی ملین سے لے کے تین سو چالیس ملین ایر پہلے پائے جاتے تھے اور ان کے تمام میمبران اب ایکسٹنٹ ہیں ان کا کوئی بھی میمبران اب نہیں پائے جاتا ان میں دو سیمی سرکولا کینال پائے جاتی تھیں اس کے علاوہ ان کے باڈی پہ ہارٹ شیلڈ ہوتی تھی اور ان کی باڈی پہ لارڈ بونی اسکیلز بھی پائے جاتے تھے اور ان کے تمام میمبران اب ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں اس کے کچھ ممبران میں اپنے پرانی کلاس کی طرح ہیٹ پر ایک شیلڈ ہوتی تھی جو کہ اسکیل سے بنی ہوتی ہے لیکن دوسری کلاس سے یہ اس طرح سے مختلف ہیں کہ ان میں سنگل نوسترل ہوتی ہے اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں دو نوسترلز ہوتے تھے یہ بھی اورویشن اور ڈیوونین پیریڈ میں پائے جاتے تھے یعنی آج سے تقریباً چار سو نبے سے لے کے تین سو چالس ملینز ایئرز پہلے یہ پائے جاتے تھے ان میں دو سیمی سرکولر کینال ہوتی تھی اور ان میں آئی فنکشنل ہوتی تھی جو کہ ڈوڈ سل سائٹ میں پائے جاتی ہے ان کے کچھ ممبران میں ہیڈ آرمر پائے جاتا تھا جس کو کیراپیز بھی کہتے ہیں اور کچھ ان کے ممبران میں ہیڈ آرمر یا اسکیلز نہیں پائے جاتی ہے اور ان کی باڈی نیکٹ ہوتی تھی ان کی ٹیل شارک کی طرح ہیٹرو سرکل ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے پیکٹورل فنز فیشز کے پیکٹورل فنز کی طرح ہوتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا گروپ ہے جو باقی تمام گروپ سے اس طرح سے مختلف ہے کہ ان میں پیکٹورل فن ہوتا ہے باقی تمام اس سے پہلے ہم نے گروپ میں دیکھا کسی میں پیکٹورل فن نہیں ہوتا تھا اس میں چار آرڈرز ہیں چار آرڈرز میں سے تین آرڈرز اب ختم ہو چکے ہیں ایکسٹنٹ ہیں اس میں صرف ایک آرڈر پیٹرومائزانٹی فارمس ہے جو ابھی بھی جس کے ممبران پائے جاتے ہیں اس کی ایک اہم ایگزامپل لیمپرے ہے کیونکہ پیٹرومائزانٹی فارمس ایک اہم گروپ ہے اس لیے اور ابھی بھی پائے جاتا ہے اس لیے ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اس آرڈر پیٹرومائزانٹی فارمس میں اکتالیس اسپیسیز پائے جاتی ہیں اور یہ فریش وارٹر اور میرین دونوں ہیں یعنی ان کے ایڈلز سی وارٹر میں پائے جاتے ہیں جبکہ ان کے لاروی فریش وارٹر میں ڈبلپ ہوتے ہیں اور ان میں ایناڈرومس مائیگریشن ہوتا ہے یعنی یہ سمندر سے پانی کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں اسپاننگ کے لیے اور اس گروپ کے ممبران پریڈیٹر ہوتے ہیں یعنی یہ دوسری فریش پہ بلٹ کو سک کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیمپریٹ ریجن نورڈن اور سردن ہمیسفیر کے ٹیمپریٹ ریجن میں پائے جاتے ہیں ان کی باڈی ای لائک ہوتی ہے اور نیکٹ ہوتی ہے کوئی سکیل جس میں نہیں پائے جاتا اس کے علاوہ ان میں سنگل نیزل اوپننگ ہوتی ہے اور ان میں ویل ڈبلپ آئیز ہوتی ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ کیریکٹر سے جو باقی دوسرے ممبران میں نہیں پائے جاتا اور ان کی آئیز لیٹرل سائیڈ میں ہوتی ہیں ان کی ایک اہم خصوصیات جو تمام دوسرے ممبران چاہے وہ ورٹی بیٹس ہوں یا انوٹی بیٹس ہیں ان سے الہدہ کرتی ہے وہ ہے ان کی زبان یعنی ان کے زبان پہ تیت دات ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ فیشز یا اپنے پری کو جو ماس ہے اس کو خورجتے ہیں جس کے ویسے اس سے بلڈ نگلتا ہے اور یہ اس بلڈ کو سک کرتے ہیں اسی ویسے یہ پریڈیٹرز ہیں ان میں میڈین فن یعنی ڈورسل فن اور کورڈل فن پائے جاتی ہے حالکہ ان میں پیر فن جیسے پیلوک اور پیکٹورل فن نہیں پائے جاتی اس کے علاوہ ان کی فن میں ٹرو فن ریز نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کلاس میں سیون پیرز آف گل پاؤچز ہوتے ہیں اور ان گل پاؤچز کی ایک اہم خصوصیات یہ ہے کہ یہ فش کے گل سلٹ کی طرح نہیں ہوتے بلکہ سرکولر گول راؤنڈ فارم میں ہوتے ہیں جس سے کہ آپ دیکھ کے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ فش ہے یا پیٹرومائزون ہے ان کی ٹیل آئیسو سرکل ہوتی ہے اور ان میں دو سیمی سرکولل کینال پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ان میں برانکیل باسکٹ ویل ڈبلپ ہوتی ہے اور ایک اہم خصوصیات کہ اس میں میٹا مورفوسز پائی جاتی ہے جو کہ پیچھلے والے گروپ میں میٹا مورفوسز نہیں ہوتی تھی یعنی ان میں لارول اسٹیج پائی جاتی ہے اور یہ لارول اسٹیج ایک سے لے کہ چار سال تک ان میں لارول اسٹیج رہتی ہے اس کے بعد یہ اڈلٹ میں ڈبلپ ہوتے ہیں حالانکہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ پیٹرومائزون اور مگزن جو لیونگ آرگزنٹ ہیں یہ ایک دوسرے سے کافی تعلق رکھتے ہیں لیکن سائنٹس نے بعد میں ان کا مطالعہ کیا اور یہ معلوم کیا کہ یہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے کافی علاہدہ ہیں اسی وجہ سے ان کو الگ الگ کلاس میں رکھا گیا ہے پیٹرومائزون اور پیٹرومائزونٹی فارمس آرڈر کی دو اہم اگزامپل پیٹرومائزون ہے جو کہ یورپ جاپان اور نورت امریکہ میں پائے جاتی ہے اور دوسری لیمپیٹرہ ہے جو کہ یوریشیا اور دوسرے وارٹر باوڈیز میں پائے جاتی ہے پیٹرومائزون اینڈرومس مائیگریٹری انیملز ہیں یعنی وہ ایسے انیملز ہیں جو سی وارٹر سے سپاننگ کے لیے فریش وارٹر میں موو کرتے ہیں ان کے دیولپمنٹ میں تین اہم سٹیجز ہیں پہلی سٹیج ان کے اڈلٹ اور سپاننگ فیز ہے جس میں کہ یہ اپریل سے جون کے دوران سی وارٹر سے فریش وارٹر میں سپاننگ کے لیے موو کرتے ہیں یا جاتے ہیں یہ بہت لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں پورے گروپس میں موو کرتے ہیں اور سی وارٹر سے فریش وارٹر کے طرف سپاننگ کے لیے موو کرتے ہیں ان کے جو میل ممبران ہیں وہ فریش وارٹر میں پہنچنے کے بعد نیسٹ بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں اور سینڈ کی مدد سے اور جو ان کی فی میل ہیں وہ تیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک انڈے دیتی ہیں ان نیسٹ میں اور ایک اہم خصوصیات ان کی یہ ہے کہ ان کے کئی سارے میلز ان ایکس کو فٹیلائز کرتے ہیں اس کے بعد کیونکہ یہ مائیگریٹ کر کے آتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس وجہ سے تھکان اور سپاننگ کے ویے سے یہ ایک لینگ اور سپرم لینگ کے بعد یہ اڈلٹس وہیں پہ فریش وارٹر میں ختم ہو جاتے ہیں یہ واپس سی وارٹر میں موو نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ان کا دوسرا فیز لاروال فیز ہے جس کو ایموسیٹ لاروالا کہتے ہیں یہ فریش وارٹر میں ہوتا ہے جیسے کہ بتایا کہ یہ اپنے ایکس کو لے کرنے کے بعد ان کے اڈلٹ وہیں پہ قتم ہو جاتے ہیں اس کے بعد انں فٹیلائز ایکس سے لاروے نکلتے ہیں اور یہ لاروے فیلٹر فیڈرز ہوتے ہیں جو تقریبا تین سے لیکے آٹھ ویکس میں لاروے میں ڈبلپ ہوتے ہیں ایکس سے نکلتے ہیں اور ان کے لاروے ایک سے لیکے تین سال تک اسی فریش وارٹر میں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بھی تعلق اپنے اڈلٹ سے نہیں ہوتا تین سے پانچ سال کے بعد یہ لاروے میٹامورفوسز ہوتی ہے ان میں اور میٹامورفوسز کے بعد یہ لاروے موف کرنا شروع کرتے ہیں سی وارٹر کی طرف سی وارٹر میں موف کرنے سے پہلے ان میں کچھ چینجز آتے ہیں یعنی یہ ان کا سب سے اہم چینج ہے کہ وہ فلٹر فیڈر سے پریسٹک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ماؤتھ، ٹیتھ اور آئیز ڈبلپ ہوتے ہیں اور یہ فریش وارٹر سے سی وارٹر کی طرف موف کر کے وہاں پہ پریڈیٹری لائف گزارتے ہیں اور سی وارٹر میں تقریباً ایک سال سے لیکے دو سال تک وہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ واپس فریش وارٹر میں وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے یہ لاروے فارم میں ڈبلپ ہوئے تھے فریش وارٹر سے سی وارٹر کے مومنٹ کے دوران ایک پرولم فیس کرنے پڑتی ہے وہ ہے آس مو ریگلیشن یعنی آئینز اور وارٹر کا باڈی میں بیلنس تو اس کو آس مو ریگلیشن کے لیے ان کے جو تین اہم آرگنز ہیں وہ ان کے گلز ہیں، کیڈنی ہیں اور انٹیسٹائن ہیں جو کہ یہ تین آرگن آئینز اور وارٹر بیلنس کو ان کے باڈی میں مینٹین کرتے ہیں جب یہ ایڈلس سی وارٹر میں رہتے ہیں تو یہ سی وارٹر کے پانی کو پیتے ہیں اور کافی تعداد میں آئینز کو گلز اور کیڈنی کے ذریعے ریلیش کرتے ہیں تاکہ اپنے یہ وارٹر اور آئینز کو بیلنس کو مینٹین کر سکیں یہی گلز اور کیڈنی جب یہ فریش وارٹر میں ہوتے ہیں تو پانی نہیں پیتے اور اس میں موجود جو آئینز ہیں ان کو ایبزورب کرتے ہیں اور لارج کونٹیٹی میں ہائلے کونٹیٹی میں یورین کو سیگریٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ فریش وارٹر اور سی وارٹر دونوں جگہ پر اپنے آسمو ریگلویشن کو مینٹین کرتے ہیں ناظرین آج کی اس تعلیم منشست میں ہم نے فائلم کورڈیٹا کے سب فائلم ایگنیتا کا مطالعہ کیا جس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ایگنیتا باقی دوسرے ممبران سے کس طرح سے مختلف ہے اور ان کا فائلوجینٹک ریلیشنشپ کیا ہے باقی دوسرے ممبران سے اس کے علاوہ ہم نے ایگنیتا کی عام اور خاص خصوصیات کا مطالعہ کیا مزید جانکاری کے لیے آپ دیئے گئے پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں تتک کے لیے اللہ حافظ تتک کے لیے اللہ حافظ